جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے mean coefficient of dispersion کے اوپر اور ہم نے دیکھا جی اگر ہم دو ڈیٹا سیٹ کو اس لحاظ سے کہ کون سا ڈیٹا زیادہ consistent ہے یا کس میں زیادہ پھیلاو ہے اگر compare کرنا چاہیں through dispersion تو اس کے لیے ہم relative dispersion میں دیکھیں گے mean coefficient of dispersion کیا چیز ہے اور کس طرح سے calculate کیا جاتا ہے تو ہم نے اس ڈیٹا سیٹ کو compare کرنا ہے through mean coefficient of dispersion یعنی ان دونوں کے mean coefficient of dispersion معلوم کر کے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون سا ڈیٹا زیادہ consistent ہے جس ڈیٹا سیٹ میں coefficient of dispersion کی value زیادہ آئے گی مطلب کہ وہ ڈیٹا میں زیادہ پھیلاو ہے جس کی value کم آئے گی مطلب کہ اس میں کم پھیلاو ہے تو لہٰذا ہم نے ان ڈیٹا سیٹ کے سب سے پہلے ہم نے بات کیجئے ہم mean deviation فین اوٹ کریں گے so mean deviation ٹھیک ہے mean deviation کس طرح سے فین اوٹ کیا جائے گا اگر ہم summation یعنی اگر میں summation x minus x bar کرلوں ٹھیک ہے اور divide by grad n اور اس طرح summation y minus y bar کرلوں ٹھیک ہے and divide گرا دوں by n لیکن ابھی ہم صرف summation کی بات کر رہے ہیں تو summation x minus x bar دیکھ لیں 5 plus 1 6 plus 1 6 plus 5 11 plus 4 15 اور اس کے بعد 16 17 17 کے بعد 25 30 اور 34 تو یہ تو آتا ہے 34 this is 34 جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کس کے اقل ہے 14 plus 3 17 plus 4 21 31 37 43 44 45 46 یہ کس کے اقلاتا ہے 46 سے اقلاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ what are mean deviations ٹھیک ہے اس data set کے لیے ہمارے پاس mean deviation کیا ہے یعنی mean deviation mean deviation for a اور اس طرح سے mean deviation for b mean deviation for b اب اور a کیا ہے summation x minus x bar جو کیا ہے 34 total values کتنی ہیں 10 ٹھیک ہے اس کے لیے کیا ہے 46 total value کتنی ہیں 10 تو اس کے لیے mean deviation آگیا 3.4 جبکہ اس کے لیے mean deviation آگیا 4.6 اب ہم find out کریں گے coefficient of mean deviation ٹھیک ہے یہ mean coefficient of dispersion mean coefficient of dispersion mean coefficient of dispersion for a کس کے لیے آجے گا 3.4 3.4 divided by the average value یعنی mean deviation divided by average of the data جو کی ہے 44 اسی طرح سے اس کا اگر آپ دیکھیں تو mean coefficient of dispersion for b یہ کس کے لیے آجے گا mean deviation جو کی ہے 4.6 divided by average of y46 تو calculators ہمارے پاس موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی 3.4 divided by 44 equals 0.077 جس کو میں لکھ دوں گا 0.078 0.078 اور اسی طرح سے اس کو کر آپ دیکھیں تو یہ آجے گا ہمارے پاس 4.6 4.6 divided by 46 یہ مارے پاس آجے گا 0.1 0.1 اور اگر ہم multiply by اس کو 100 کر دیں multiplied by 100 equals 10% یعنی ان percentage اگر آپ دیکھیں تو یہ 10% ہوگا اور یہ کتنا ہو جائے گا 7.8% because اگر میں 0.78 اگر آپ دیکھیں 0.78 multiplied by 100 کروں تو کتنا آجے گا میرے پاس یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس کو calculators کریں گے یہاں پہ ہم نے اس کو I think ہم نے کوئی mistake یہاں پہ ضرور کی ہے because 3.4 divided by کیا جائے اگر 44 ٹھیک اس کے کلاتا ہے 0.07 یہ کیا تھا 0.077 that was a mistake ٹھیک ہے تو 7.8 is the right thing یعنی 0.078 that means 7.8% تو اس میں چکے اس کی value کام ہے اس کا مطلب ہے جو student A ہے اس کا score زیادہ consistent ہے اس کے score میں کم پھیلا ہو ہے تو یہ ہم نے کیسے فنڈ کیا یعنی اب ہم اس position میں آگئے یعنی through coefficient of dispersion ہم اس position میں آگئے کہ ہم دو data set کے پھیلاو کا اپس میں compare کر سکیں موسیقی موسیقی